بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے شروع کرتے ہیں کاؤنٹ آن سب سے پہلے انفرمیٹی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے نائن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں دوستو امریکن سیول وار 1861 سے 1865 تک جاری رہی یہ جنگ امریکار کے دو گروپوں نورتھ گروپ اور سوتھ گروپ کے درمیان لڑی گئی اس جنگ کی بڑی وجہ امریکہ میں رشوت کھوری اور دونوں گروپ کی ذاتی مفادات تھے پورا ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا دوستو اس جنگ کی وجہ سے آٹھ لاکھ پچاس ہزار لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے نمبر ایٹ سویت وار سویت وار افغانستان میں 1979 سے 1989 میں لڑی گئی جب روس نے افغانستان پر قبضے کی کوشش کرتے ہوئے حملہ کر دیا تھا دوستو شروع میں تو روسی فوج نے جلد ہی قابل پر قبضہ کر لیا کیونکہ افغانستان کے رہاشی پہاڑوں میں چھپ گئے اور پھر بعد میں یہ جنگ دس سال تک جاری رہی جس کی وجہ سے گیارہ لاکھ پچیس ہزار لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے دس سال بعد روسی جنگ میں شخصت خواہ گئے جس کی وجہ سے روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے اور وہ افغانستان چھوڑ کر چلے گئے تھے نمبر سیون ویتنام وار دوستو ویتنام وار نائنٹین فیفٹی فائف سے نائنٹین سیونٹی فائف تک لڑی گئی یہ جنگ امریکہ نے کومنیزم کو ویتنام میں روکنے کے لئے سٹار کی تھی ویتنام وار کی وجہ سے بتیس لاکھ لوگوں کی جانیں چلی گئیں جس میں فوجی بھی شامل تھے نمبر سیکس نیپلونک وارز دوستو نیپلونک وارز فرانس میں نپولین بونا پارس کے دور میں لڑی گئی یہ ایٹین زیرو تھری سے ایٹین ففٹین تک جاری رہیں ان جنگوں کا مقصد تھا نپولین کی حکومت کو زیادہ سے زیادہ دور تک پلانا ان جنگوں کی وجہ سے فرانس اور اردگرد کے لاکھوں میں بے پناہ تباہی پھیل گئی دوستو اس کی وجہ سے ہی 65 لاکھ لوگ اپنی جنگ کی بارزی ہار گئے نمبر فائیف تھارٹی ایئرز وار دوستو جیسا کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جنگ تیس سال تک جاری رہی یہ بیانک جنگ موڈرن جرمنی اور سینٹرل یورپ کے درمیان سکسٹین ایٹین سے سکسٹین فورٹی ایٹ کے درمیان لڑی گئی دوستو یہ موڈرن ہسٹری میں لڑی جانے والے سب سے لمبی ترین جنگ ہے اس جنگ کے درمیان 80 لاکھ لوگ لکمائے عجل بن گئے تھے نمبر فور سیکنڈ سینو جپانیز وار دوستو یہ جنگ چائنہ اور جپان کے درمیان 1937 سے 1945 کے درمیان لڑی گئی سیکنڈ سینو جپانیز وار کی وجہ سے دو کروڑ 30 لاکھ لوگ لکمائے عجل بن گئے تھے نمبر تھری ورلڈ وار وان دوستو ورلڈ وار وان دنیا میں 1914 سے 1918 تک لڑی گئی اس جنگ میں 3 کروڑ 70 لاکھ لوگ مارے گئے تھے اور دنیا کی سب سے مقبول خلافت عثمانیہ خلافت بھی اسی جنگ کی وجہ سے ختم ہوئی تھی جو کہ 1923 میں ترکی کی شکل میں ایک نیا ملک ابراہ اور خلافت ختم ہونے کی وجہ سے 40 کنٹریز ازاد ہو گئیں نمبر 2 دوستو منگولوں نے پوری دنیا میں ہی اپنی وحشین یا حرکتوں کی وجہ سے خوف خلا رکھا تھا منگولوں نے 1206 سے 1368 تک ان جنگوں کو جاری رکھا اور تقریبا آدھی دنیا پر قبضہ کر لیا تھا منگولوں کی جنگوں کی وجہ سے 6 کروڑ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے تھے آج بھی چنگیز خان کا نام سنکار لوگوں کے ذہن میں وحشت تاری ہو جاتی ہے اور ایک وحشیانہ چہرہ سب کے سامنے آ جاتا ہے نمبر 1 ورلڈ وار 2 جنگ عظیم دوئم 1938 سے 1945 تک پوری دنیا میں لڑی گئی دوستو اس جنگ میں پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی دنیا کا کوئی بھی حصہ اس جنگ سے محفوظ نہیں رہا تھا چاہے وہ سمندر ہو یا خوشکی والا حصہ ہر جگہ ہی جنگ کے نشان پائے گئے اور لاشوں کے ڈیر پائے گئے دوستو اس جنگ میں ہی امریکہ نے جپان کے دو شہروں ہیڈ ناغا ساکی اور ہیروشیما پار ایٹم بم برسا کر لاشوں کے ڈیر لگا دیئے تھے ڈیر لگا دیئے